السلام علیکم ونید وویکم بیک مئی اس میں ٹھیک ٹاگ ہوں گے ورکہتا ہوں تھے ایسا آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ہماری نہیں سبسکراب کریں تو آپ کو سبسکراب کیا ہے کہ میری نیو آنے پہلی ویڈیو کو نوٹفکیشن مرحبا ہوں ابھی گھر کے ایک آخری کو اندر ایک ویڈاگ بنا رہا ہوں کیوں کہ میراً بنا رہا سوائے پڑھیں اور میں تیار ہو کے جانے لگا ہوں ابھی یہ جگہ سے پہلے آپ کو دکھاؤں کہ پچھلے دنوں میں نے یہ گوگل پکزل سکس پرو اٹھایا ہے کس جگہ سے اٹھایا ہے مطلب روڈ سے نہیں اٹھایا کس جگہ سے خرید آئی ہے تو ابھی اس کا یہ مسئلہ ہے یہ دوگرن سکرین نے باہر پر بلنگ کرتی رہتی ہے ورنہ میں اسی بھی ویلوگ بناتا ہے ابھی میرے پاس ہے lgb60 یہ ہے سکس پرو ورنہ اس پر بناتا اس کو سیل کرنا ہے اس کے بعد میرا دوست نہیں ہے اللی اس کے ہم نے گھر جانا ہے ابھی پہلے سیل کروں گا اس کے بعد حندر ہے اس کو ٹول پلا رہا ہے مطلب لودرہ کا ٹول پلا رہا ہے وہاں سے اس کو اٹھاؤں گا پھر ہم آج جائیں گے ابھی امی کو بتا لیتے ہیں پیسے جیسے لے لیتے ہیں پر بھائی جاتا ہے امی میں جا رہا ہوں پھر کام ٹھیک ہے نا میں نے موبائل بیچ رہا ہے اس کے بعد دوست اللی کے بعد جانا ہے کوئی اببو پوچھے نا تو اببو کو کیا دینا ٹھیک ہے آپ بھی بتا کے جاؤنا اببو سوئے پڑے ہیں بس آپ کے ساتھ سمال لینا ٹھیک ہے نا یہ چارجر پر ہے ٹائپ سی ٹو سائٹ ٹائپ سی چارجر ہے یہ بھی ہے تقریبا نا تین چار ہزار پر چارجر ہے چارجر اور موبائل اٹھا لیتے ہیں ابھی پٹرول کے پیسے دے دو چلو یہ پٹرول کے پیسے بھی آگئے ان کو اٹھاتے ہیں اور اپنی بھگوٹی بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر پہلے پٹرول کھڑا بھی میں نے ٹول پلازہ نکلنا ہے تو پھر نکلتے ہیں اور کیا چلو یہاں اب نکلتے ہیں اصل میں صبح کی نماز پڑھ کے سارے سو جاتے ہیں ابھی صبح کہنا تقریبا آٹھ بجے کا ٹائم ہے ابھی نکلتے ہیں پھر میں ٹول پلازہ کے لیے آجو یہ ہے ٹول پلازہ یہ دیکھو یہ ہے بڑا سارا ٹول پلازہ اس طرف ہے لودرہ اور اس طرف ہے اس طرف ہے باوالپور اور اس طرف ہے لودرہ اور یہ بیچ میں یہ لگا ہے ٹرک وغیرہ یہاں سے گزرتے ہیں ٹول پلازہ کا تو پتہ ہی ہوگا ہے اب یہاں انتظار کروں اس بندے کا جس نے یہ فون لینا ہے اس کو میسیج کیا وہ کہہ رہا ہے پانچ منٹ دکا رہا ہوں تو پھر جب وہ آتا ہے ڈیل چل کر کے ملتا ہوں دیکھتا ہوں کیا بند ہے ہندلانے بھی یہی بھی آنا ہے وہ بھی مجھے یہی بھی ملے گا تو وہ آتا پھر ملتا ہوں تو یار موبائل وغیرہ سیل کر کے اس کے بدرے میں نے دوسرا موبائل لے لیا یہ دیکھو یہ ہے پوکو ایکس تری پرو اس کا یہ تھا کہ اس کی سکرین کا مسئلہ تھا تقریبا وہ بالکل او کے ساتھ ستر ہزار پی کا ملتا ہے اس کی سکرین کا مسئلہ تھا تو اس نے جانا تھا تقریبا چالیس پین تالیس ہزار پی کا میں نے پھر اس نے موبائل لے لیا خیر یہ ہندلانے بھی اے شرم آ رہا کیوں ہے کیا کر رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے کافی دن بعد اس سے ملے حال شال ونڈلی ابنام علی کے قرآن میں علی کے قرآن میں اندر کوئی سامان آ رہا لینے کچھ سامان یہاں آیا پڑا یہ دیکھو بھائی ہماری خاطر توازوں ہو رہی ہے مماری میمان نوازی ہو رہی ہے کافی دن بعد آ رہے ہیں حال ونڈلی آیا سے انہیں کہا پھر اس سے ٹھیک ہے ہی ہی چھوٹیوں میں کچھ چھوٹیوں میں میں جropri زکر حاشاتھ آیا چھوٹیون میں میں شرک پڑ بھی مماری اپنے سارے دن ایڈ والپول ایڈ والپول نہ دلی کی کامریان falando تمہیں دلی کے کام کیا کائیں کی ب کرز شيء dûھنہ دوری سے بھائی ذکر یعنی ان ایسی کو نخری نہیں ہے اہمیں کامی دلی دارے اننhilوری said ایک نفطی بچے ص distributions 度 نہیں خلج پہلے یہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیس طرح کرنا کیا ہے آپ ہاتھ دو کہ ہم کھانے تو دے کیا ہے کیا ہے یہ جب آیا ہے السلام علیکم کیا حال ہے پہلے ملی ہے اب یہ فارمالیٹی پوری کر رہے ہیں کیا حال ہے بیٹھو کھانا کھالیا ہے تنہیں ہم انتظار کرتے ہیں بھائی آئے گا ہمارے ساتھ ہی شروع کرے گا نہیں کھانا تو گرم ہے کھانا تو ابھی بنا ہے پہلے پہلے کیسے کھالیا ہے یہ یہ تنہوں کے لئے بنا ہے آیا ہم بھی جلدی کرتے ہیں دو بھائی گزن نے پوچھا ہے کہ کھانا کم ہو رہا ہے انڈا بھی ٹیسٹ کر دیں گے دیکھو لگ رہا ہے کوئی شورٹ توسٹ کے ساتھ ہم اس کے چھوٹے گزن کو بھی مل لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے ہماری خاتر توازوں کے لئے وہ ہمارے لئے ناشتہ لے کر آتا ہے ناشتے میں ہوتے ہیں آم انڈا اور چھولے وغیرہ جو کہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں تو پھر چائے پینے کے بعد وہ ہمیں اپنا شہر کلانچ والا گھومانے کے لئے باہر نکل پڑتا ہے وہاں کی مختلف جگہیں گھومنے کے بعد وہ ہمیں لے جاتا ہے صحابہ کرام کی قبروں پر جو کہ بہت بڑی بڑی قبریں ہوتی ہیں اور یہ اپنی زندگی میں میں سب سے پہلی بار اتنی بڑی بڑی قبریں دیکھتا ہوں میرا ایکسائٹمنٹ لیول وہاں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو وہاں کچھ دیر فاتحہ خانی کرنے کے بعد ہم واپسی آجاتے ہیں اسی دوست کے گھر اور جہاں ہمارے لئے شام کا کھانا بھی تیار ہوتا ہے شام کی روٹی آ چکی ہے ابھی ہم نے گھوم پھیر کے آ چکے ہیں تو ابھی شام کی روٹی آ چکے ہیں کاش ایسی روٹی نے مجھے گھر پہ بھی ملتی ہے ابھی میں ان دونوں کی طرح ہٹا کٹا ہوتا ہوتا ہے ان دونوں کی طرح شام کے بعد اگر دیکھ رہے ہیں تو کاش مجھے بھی اس طرح صبح کی طائم بھی ٹائم پہ روٹی دیں اور شام کے بعد اگر ٹائم پہ روٹی دیں اچھا سونے کی طاق پار روٹی تو ٹائم پر بھی لیں جب سوے گے تو اس ٹائم کو اور ٹائم چل خیر یار یہ اٹھا ہے کیما ہے میرے خال پرس بھی نظر آ رہا ہے اَنگ ایک کھو لائے اتخی اللہ یہ کم آ پڑا یار تیسٹ کرتے ہیں کس طرح دندور کی روڈی نہیں ہے گھر پہی دندور ہے اچھا صحیح علی سے ہوگا میں سیدھا اپنے گھر پہنچ چکا ہوں اور راستے میں اتنی زیادہ ہمارے سے حرکتے ہیں اب یہ دیکھو علی کے گھر جب ہم جا رہے تھے راستے میں پولیس نے پکڑ لیا تھا راستے میں پولیس نے چلان کے لئے پکڑ لیا مطلب ہمارے پاس میں نے اپنے ابو کو فون کیا کہ پولیس نے پکڑ لیا ابو نے ہمیں وہاں سے چھڑوا دیا تک مواند کرتے ہیں اور اس نے پولیس پکڑ لیا واف سی بھی پکڑ لیا پکڑا ہے اس کو اپنے پٹے مجھے پکڑ لیا واف سی بھی پولیس نے پکڑ لیا اور پھر نے پھر کوئی پھر کوئیس پھر پکڑ لیا ابو نے ہمیں وہاں پ دیکھو پھر کوئیس نے پکڑ لیا میں نے پھر کیا کہ ابو آسلام علیکم کیا ٹھلیکم اور ابو کو سکت کرتے ہیں ابو نے خلق کر رہا فون نے کہا کہ صبح میرا بس نہیں ہوا میں پولیس والے ہوں کہتا کہ ساتھ ساتھ جوتے بھی لگائیں اور ساتھ بٹھا کے نا تجھے چلان دروائیں میں نے کہا صبح نہیں کہا تو اب کیا دیں مجھے پھر پکڑ لیا پولیس نے اببو اور حسن پھر اببو کے ان سے بات کرائیں پھر اببو نے خیر وہاں سے بھی چھڑوا وہاں میرے موبائل کے بیٹری کافی زیادہ لو سی تو میں ویلاگ بنانی سکا ورنہ آپ کو سارا کا سارا اپ ڈیٹ دیتا اصل میں اللی کے پاس گئے تھے ان کے گھر سارے دوسرے جو ہوتے ہیں اس طرح کے چارجر تھے ٹائپ سی والا چارجر تھا نہیں تو میں اپنے ہموائل چارج کرنی سکا اور ویلاگ اس لئے بنانی سکا خیر ابھی گھر پہنچیں کس کی شادی ہے یہاں فیضان کی شادی ہے فیضان کی شادی ہے اور یہاں کچھ رسمیں وغیرہ ہو رہی ہیں ایک تو میرے گھر جو میری دادی میں وغیرہ آتی میرے چاچو کے شادی پر جو رسمیں ہوئی تھی ایک دیو ساروں کے سامنے کپڑے بدلواتے ہیں وہ پتہ نہیں کون سی رسم تھی ابھی یہاں ایک اور رسم ہو رہی ہے کیا دیکھ رہا ہے کیا ہو گیا آپ سے ہم ابھی کیا آلم تب ایسے ٹھیک ہے یہ لوپر بن گیا ہے یہ آوالا گرد بن گیا ہے پھر سڑوائے کھلا رہے ہیں چلکے آپ کو یہاں ان کا رواج دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رواج ہے ان کا شادیوں کے مطلب جمعہ دنڈیاں کھیل رہے تھے دنڈیاں کھیل رہے تھے دنڈیاں کھیل رہے تھے دنڈیاں سے سو گول گتا رہا ملا کرنا یہ شادی کا گھر ہے ابھی چلکے آپ کو دنڈیاں دکھاتے ہیں موسیقی گھر پہنچ چکا ہوں اور آپ کو ایک مزے کی بات دا ہوں یہ میں ویلوگ انڈ کر رہا ہوں جب میں نے ویلوگ شوٹ کیا تھا اس سے کوئی دس سے پندرن دن بعد میں یہ ویلوگ انڈ کر رہا ہوں یہ میں نے پوست کیا نہیں تھا کافی پہلے گا رکھا ہوا تھا کیونکہ یار میرا یوٹیوب پہ اتنا اپنا اتنا زیادہ فکس ہے نہیں اب میرا سارا فکس ہے ٹک ٹاک کے اوپر مطلب میں ٹک ٹاک سے آڈینس میں یوٹیوب پہ لے گیا ہوں آپ نے کافی سارے یوٹیوب پہ دیکھیں ہوں گے جیسے حسان امید ہو گیا موسین 604 کاف سارے یوٹیوب پہ ہیں وہنا ٹک ٹاک سے اپنی آڈینس لے گیا فالنگ سٹار ہو گیا گیمنگ میں تو میں بھی اب ایسے کر رہا ہوں جو یوٹیوب کو دینی تھی میں نے دے لیا ہے اب میں ٹک ٹاک کو دے رہا ہوں ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک کے میری آڈیا ہے جلاد فیم ڈاٹ ون اس پہ میں ڈیلی شارٹ ویلوگ اپلوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یوٹیوب پہ یہ نہیں کہ یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں نہیں یوٹیوب پہ اب میرے مطلب وہ والی ویڈیوز آئے کریں گے جو میں سٹوری ٹائم والی فنی ویڈیوز بناتا ہوں پیچھے جو ایک دو پوسٹ کی ہیں اس ٹائم کی ہفتے میں ہفتے میں ایک دو ویڈیوز آتی رہیں گے ٹھیک ہے نا ملتے ہیں نیکس ویلوگ ان بودھر دکھا رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا کس مائلنگ سسکرائب نہیں کے تو کر لوگل یہاں بھی سپورٹ آیا تو یہاں بھی بھی ڈیلی ویلوگ بھاگتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ حافظ